ایسا اکسو کانٹوں کا تاج ہے مگر ایسا اکسو کسی کی ہارجیت نہیں ہے یہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے جو کسی کے گانوں پر پڑتا ہے جس کو نبانا بہت ہی کچھن اور بشن دوستو اور ساکیوں الیکشن کے حوالے سے میں یہی پتانا چاہوں گا کہ یہاں پر الیکشن کمیشن نے اعلان کیا اور ہمارے اوبزرور یہاں پر سینئر تریڈ یونی لیڈر جو فارمر جنرل سیکٹی بھی رہے ہیں امپلائی جائنٹ ایکشن کمیٹی کے فاروق تالی صاحب انہیں اعلان کیا دیس سال کے بعد پہلی بار امپلائی جائنٹ ایکشن کمیٹی کے انتخابات ہوئے جس میں تھرٹی سکس دپارٹمنٹل آرگنائزیشنز نے حصہ لیا اور ہم مطمئن ہیں اور خوش ہیں کہ پہلی بار ملاجمین کو اپنا نمائندہ دیموکریٹک طریقے سے چننے کا موقع ملا ہے اور اس طرح سے ان کو اعتماد بھی حاصل ہوگا اور کیا کہنا چاہیے ہر معاملہ ہر دپارٹمنٹ میں ایک ایک معاملہ ہے اور میں نے پہلے بھی پریس سے بات جب کی تھی میں نے کہا تھا کہ یہاں پر میس ہے ماتمجات میں آپ جو ایشوز دیکھیں گے اگر آپ ان ایشوز کو ان کا انالیسز کریں گے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایک سسٹم کیسے چل پائے گا جہاں اتنا میس ہو ہماری کوشش رہے گی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ہمارے عارضی ملاجمین ہیں ایڈاک ہیں اور ان کا چونکہ انسانی معاملہ بن چکا ہے پچھتے بیس سال سے وہ کام کرتے ہیں ہماری پریارٹی پر ان کا مستہ رہے گئے اس کے بعد جتنی بھی آرگنیزیشنز ہیں تھرٹی سکس جنہوں نے ووڈ دیا ہے میں ان کے جتنی بھی معاملات ہیں ان معاملات کو کنسلڈیٹ کر کے دیکھا جائے گا کہ پریارٹی پر ہم کس کس کو کسی شکو لیں گے لیکن آپ کو یقین دلانا چاہوں گا جتنی بھی طاقت اور سکت مجھ میں ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور امپلائی جائن ایکشن کمیٹی کی سینئر لیڈرشپ کی تعاون سے سپورٹ سے ہم ایک اے کر کے معاملے کو اٹھائیں گے سرکار سے جمہوری طریقے سے اٹھائیں گے اور معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے لوگ یہاں پر ہیں جتنے بھی ٹریڈ یونی لیڈران ہیں یہاں پر جمہور میں یا کشمیر میں میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پٹائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلیں گے تاکہ ملاجمین کی جو مشکلات ہیں جو معاملات ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جائے اور مجھے پوری امید ہے کہ میری میسیج کو وہ پازٹو انداز میں لیں گے اور اس اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر